اچھانہ سکینڈل میں نیا موڑے سساب عدالتیں جسمانی ریمانڈ نہیں دیا نیب کے پاس شہباز شریف کا 24 نیویمبر تک جسمانی ریمانڈ ہے بات کر لیتے ہیں راہیل سید سے راہیل بتائیے گا کیا شہباز شریف دو روز بعد زمانت کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے مانو سورت تار یہ کہ اچھانہ ایک بار سکینڈل میں جو ہے جو ہے شہباز شریف نیب کے زیرے راست ہیں اور آج انہیں پیش لیا جیا ہے حساب عدالت میں کیونکہ قومی ساملی کے سیشن ہے ساملی کا اس میں انہوں نے شرکت کرنی تھی تو جو ذرائع ہیں نیب کو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے ایسی بات ہے رہداری ریمانڈ مانگا تھا ہم نے جسمانی ریمانڈ مانگ رہی نہیں تھا کیونکہ جسمانی ریمان جو ہے 24 نومبر تک نیب کے پاس موجود ہے رہداری ریمانڈ اس لیے مانگا گیا تھا تاکہ رہداری ریمانڈ مل جائے تو شباہ شیخ کو قومی ساملی میں شرکت کے لیے جو جناس کے لیے لے کے جائے جائے سکیں اب کیونکہ رہداری ریمانڈ جو ساتھ روز کا دے دیا گیا ہے نیب کو جو نیب کے جو ہوتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اب شباہ شیخ کو ہم اسلامبال لے کے جائیں گے 24 نومبر تک نیب کے مارے پاس ان کا جسمانی ریمانڈ موجود ہے اور اگر ہم شباہ شیخ کو قومی ساملی کے جناس ختم ہو جاتا ہے اور ہم انہیں 24 سے پہلے لہو لے آئیں گے اور اگر ہم اسلامبال میں رہے ہیں سیشن جاری رہا تو اسلامبال اسلامبال سے رابطہ کیا جائے گا رجوع کیا جائے گا 24 کو وہاں پیش کر کے جسمانی ریمانڈ کی جو ہے استعداد کی جائے گی اس لیے یہ کہنا کہ رہداری ریمانڈ کے بعد شباہ شیخ جو جو لیے اپلائے کر سکتے ہیں اس وقت سے جو ہیں ضرائع نائب کیوں کا کہنا یہ کہ ایسی کوئی بات نہیں ہم نے جسمانی ریمانڈ مانگے نہیں تھا اسلامبال میں صرف رہداری ریمان مانگا تھا اور عدالہ نے جو استعداد ہوتا ہمارا رہداری ریمان منظور کر لی اب ہم آج شام کو اسلامبال سے بات شباشی کو لے کے جائیں گے جہاں وہ کل قومی اسلامبال کے جراز میں شرکت کریں گے اور اس کے بعد 24 کو جو ہے دوبارہ ہونے پیش کیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ راہیت سے یہ آپ کا